تاب سنگھ باربا کسے اہم متدرت پریس کانفرنس کرن جا رہے ہیں اچھا آج دی یہ جلندر دی پارلمنٹ پول بائے پولز دی یہ لاسٹ پریس کانفرنس ہے کیونکہ آج چھے وجہ تو بات کوئی بھی پلیٹ فارم اسی استعمال نہیں کر سکتے الیکشنہ دیا بوٹا تو پہلا سو لاسٹ آپ پڑی یہ جیڑی پریس کانفرنس ہے پریس دے ذریعے میں کوشش کریں گا اپنا سندیش جلندر دے ہر بوٹر تک پچان دی منجاب دے بیچوی بھار بھی بٹ بیسک کے پریس کانفرنس جیڑی ہے ادھا مقصد ہے کہ اپنی پارٹی انڈینیشنل کانگریس تھی اسی گال جلندر دے بوٹرز تک پچان سکیے سارانوں پہلا مدہ جڑا میں توڑے سامنے لے کے آنا چلنا کہ گورنر صاحب نے پنجاب دیا پر گونت ماننوں ایک دن پہلا دو دن پہلا ایک چتھی دے ذریعے ایک کلیر کٹ جنیش سا سکپال سنگھ کھیرا جی نے ساڑے ایم ملے کانگریس دیا نے ایک ویڈیو دیتی سی جی دے بیچ انہ نے نا لیا سی ایک سٹنگ کیپنیل مریسٹر دا تیو دے بہت سیریس چارجز پہلا گورنر صاحب نے جدو ریپورٹ آگئی کیونکہ انہ نے وہ مارک انکواری ڈی جی پی چندگرنو کا دیتی سی جڑے یونٹریٹری دے ڈیکٹے جنرل پولیس نے اس ریپورٹ جڑے چٹھی لکھی ہے اوڈے وطابق جو ساڑے کو جان کری گورنر صاحب نے انہوں بقیادہ طور کلیر کر دیتا ہے کیوں ویڈیو جڑی سا سکبال سکھ کھیرا نے گورنر صاحب نے دیتی سی وہ بلکل جنون ویڈیو سی it was not doctored چو میں پگوانت مارنو آجو یہ ساتھ تور از لیڈر اپ دی اپوزیشن جڑی سارے نو بڑی اسیمبلی دے ویچ پارٹی ہے اپوزیشن جو دے ونو جلندر واسیاں تے پنجاب دے واسیاں ونو مانگ کرنا کہ انہیں سنگین چارجز جس منسٹر دے ہے جیڈا کیا جا ساتھ ہے پورٹیڈ مائنڈ ہے ایک اینہ میں سمینہ مڑا چارج ہے کہ آج ایک منٹ واسے بھی کیجری والت پگوانت مانو اے ہو جا منسٹر بلکل اپنی کیابنٹ چا نیسی رکھنا دے دا اینہ دی جڑی آپ دی سوچ ایسی بدلاب دی ایسی پوچھنا چاہنا کی اس قسم دا بدلاب تسی لوگ کا نو کیا سی ایسی لے کے آما ایک پورٹیڈ مائنڈ کیابنٹ منسٹر جیدے تو اسی اپنے بچے تھی اپنیاں بچیاں جیڑیاں نے انہوں سیو گارڈ نہیں کر سکتے اے ہو جے آدمی توڑی کیابنٹ دے بیٹھے میں میجٹ پگوانت مان کو من کرنا کہ جیڑا تیرا منتری ہے دے خلاف پوس کو دا جیڑا چارج ہے بکیدہ طور بچیاں نال سیکشل ابیوز کرندا او دے دین انہوں چارج کیتا جائے انہوں امیجٹلی ریسٹ کیتا جائے اپنی کیابنٹ دے بچوں امیجٹلی بداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم انہوں ڈراب کیتا جائے ساروں پہلے پوس کو دے دین ایدے تو کیس ریجسٹر کیتا جائے ایدی امیجٹ ریسٹ ہونی چاہی دی ہے تے کیابنٹ دے بچوں ایدہ ستیفہ گرائے جائے سو ساروں پہلے ہس یہ مانگ کرنگے دوسری سادے ساتھی سکھپال سنگھ خیرہ نے جنہوں نے بڑے گریف چارجز ثابت ہو گئے انہیں جڑے انہوں نے ایک فرضی کیس جدو دا انہوں نے بیکیا کیا چیز انہیں گورنرنو جاکے ایک انہوں نے کیابنٹ دے منطری دے خلاف اس ساری جستا میز دیتے ہیں اس بدلے دی پابرانال پگوانتبان نے خود کہہ کے ایک پرانا انسیڈنٹ جتے کسانہ دی گل سا سکھپال سنگھ خیرہ اپنے ایریے دے کسانہ دی گل کرنواز سے ایس ڈی ایم دے دفتر دے ویچ گیا سی معافضے دی گل کرنواز سے جائے جنہاں معافضہ دی سی مل رہا کرنے کے دے وہ سارا کچھ اپنے فیس بک تے لائیو شیئر کر رہے سی کتے بھی سکھپال سنگھ خیرہ نے ایس ڈی ایم نا مس بہیو نہیں کیتا پہلے چارجز کچھ ہور سنگھ جدو اے انہ نے دستاویز دیتے نے گورنر نو اوستو بات انہ دے اٹھے ایپی سی تیل سو ترونجہ ایڈ کر کے جیڈا نون بیلیبل ایک دفعہ ہے جیڈا زمان تری صدی طور مل سنگھ دی تو سی ویک کو پتا دیتے انہ دے بھیجے دے مہتاب سنگھ جیڈا ایڈوکیٹ ہے پنجاب انڈہ رہنے آئی کوس کوسٹوں بھی فالسلی ایدھے پچھے امپلکیٹ کر لیا میں پکوانتو مانو ایک آل کلیر کٹ کہنا چاہنا پکوانتو مان جی اے جیڈا صوبہ ہے گروہ پینا تے پکمبرنا تا صوبہ ہے اے سور بی جان دی تک دی اے ہاتھ جوڑ کے تے لوگ مانسا کے دنے درائیاں نہیں ہے ملنے والے اسی اپنے ساتھی دی پیٹ پچھے سمچی کاؤگریس اے ساتھی دی پیٹ پچھے پہلے بھی کھلوتی اسی آج بھی کھلوتی ہے چاہ کل بھی کھلوتی لے اسی تنہوں نجاز نہیں کرنے دوانگا جیے تو نجاز کریں گا چے صدا طور میں تنہوں کہنا چاہنا اے دا نتیجہ تو انہوں ہی پوٹنا پائے گا اسی بالکل اے لیڈر اف تی اپوزیشن بکاوز ہی ایز بانو بائے ایملیس وی بل فولی پرٹیکٹ ایم اسی پکیدہ طورنا جی نار کھلو آگے تے پنجاب دی کوئی بھی آواز کوئی سادہ ساتھی چکے دا پامے ساڑی پارٹی نا نا بھی ہوتا تلک ہوئے اسی او دی آواز بھی کدی سرکاری زورتے جبرتے تھا جیے توی سوچو کسی ڈرا یا تم کھا کے آواز کسی دی چوپ کرواز سکنگے بلکل نہیں ہوئے گی تے سکپال سنگھ کھیرا بینو مانے اس کال دے ہیس دی لاسٹ پرسن جیڈا توڑیاں تم کیاں گیدھڑ پکیاں تو پگوان تمان جی کسی ہو انو مارے گا تو میں کنڈیم کرنا تے جلن دے دے میں ووٹرز انویں گزارش کر رہا کہ رپا کر کے سرکار نو بڑی بری کینا چودہ مینے دے نا دا ٹائم جیڈا ہے انو چنگی ترہاں سٹڈی کرو کہ سوچیاں سی کیسی دے ہویا ساڑے نہ کی تیسری کا لے اس تو اگے میں تو اڈے تیسرا پوائنٹ تو اڈے میں سامنے لے کے آنا چاڑنا ایتھے پگوان تمان جی ساروں نے پہلے دے کیجریوال صاحب نے کہا سانو ایک باوکا داؤ لوکاں دے دیتا سرکار لے اندی ان ایتھے آکے کہیں لاپے نے سانو ایک سال اور دے دے تانو تے پانچے سال دیتے ہیں تو اسی ایک سال ہور مانگ کے گل تسلیم کر لی کہ اسی چودہ مینے آج کچھ پنجاب داد کیتا ہے کہ انہی جلندر کا بھی کچھ نہیں سوار سکے میں تو اڈے سامنے ایک گل لے کے آنا چاہلے تین میمبرز و پارلیمنٹ راج سبہ دے ایک ہرپجن سنگھ رکٹر وہ بھی جلندر دے لے ایک اشوک مطل جیڑا یونیورسٹی یہ لولی یہ دا چانسلر وہ بھی جلندر دے تیسرا بلبیر سنگھ سیچے وال یہ تینوں ہی ایمپی دے ممبرز و پارلیمنٹ نے پچھلے سال اپریل تو ممبر و پارلیمنٹ نے تیرہ مینے نینہ نو ہو گئے پانچے پانچے کروڑ روپیہ تینہ نو ایمپی لیڈ فنڈ دا مل چکے اگلا سال شروع ہو گیا سیکنڈیئر یہ پندرہ کروڑ ہو رویل کر سکتے نے میں تو اڈے سمڈے چیز لے کے آنا چاہنا کہ تی کروڑ روپیہ جیڑا انہ تین ایمپیز کو کلے آجے دے تھے کوئی بندے شپکوانت مان والوں یا کسے والوں کو پیسہ دین دی نہیں ہے سٹیٹ گورنمنٹ نے چھڑکے جیڑے انہ دے ایمپیز نے جیڑے مانگ کر رہے ساڑا ایک ایمپی اور بڑا دو جیڑے کہیں دے ساڑا ایک ایمپی اور بڑا دو تو اسی تین ایمپی بڑا دے انہوں نے کہا چانے چاہے دے یا پہلے اوڈا جواب تھے تو جیڑے ایک سال اور مانگ دے ہو جلندر دے تین ایمپی نے تین کروڑ روپیہ ہے ایک ٹنے بھی میں آتا انہوں دھا بے نائے گا لکے سکنا انڈ رکارڈ ایک روپیہ بھی ایک انہ پیسیاں چو ڈیوٹلائیزیشن جلندر آسانی ہوڑی راجے سبھا دے میمبر سارے پنجاب چکے کار ساڑا بڑ جلندر دے ہوندے بات جود ہوڑی نو بڑیہز گیون ایوڈا سنگل روپی فور ڈیویلمنٹ آف جلندر ایتا جواب دو تسی تیک روڑ پہ چو چونی تسی دیتی نی چوتھے ایمپی تھی مانگ کی کارتے ہیں پھر ایتا چھو ہوتا ہوں دسنا چانے ساڑھے سرگواسی چودھے سنتوک سنگ جی اونا دی اٹینڈنس ہاؤس دے ویسے انڈین میں بھی سن 99% اٹینڈنس لوگ سا بات اینا دے ہر پجن سنگ دی اٹینڈنس پیچھلے سیشن چھو نوٹ ایوڈا سنگل دے ہر پجن سنگ اینا دے ایمپی جیڑا کریکٹر ایک دن بھی پیچھلے سیشن دے ویچے اٹینڈن دے کیتا ہوں چودھے سنتوک سنگ بی ایل ایل بی وکیل سن اونا دی ترم پتری جنو اسی ہون ٹگڑ دیتا ہے کیونکہ ارسو ہی آجے ووٹا داسنوں پہلی ہیں سالی پہن کرمجید کار چودھری شیز ای ڈبل ایم ای شیز ایم فیل شیز بین پرنسپل آف دی گورنمنٹ کالیج جلندر شیز سرڈ فر نمبر افیرز شیز بین دی ڈی پی آئی دی ڈی ریکٹر ایڈوکیشن ان پنجاب تسی انہ دیا ڈگریز ویح لو تو جللہ سادہ مقاملہ چل رہے کرپا کر کے انہ دیا ڈگریز تے بھی تیان بار لو کہ جڑے دسمی یا بار بھی پڑے کیجری وال صاحب تسی انمول ہیرے لبے نے اے لوگ سب آتے بیچے آتے ہیں سارے بلز دیشتے پاس اندے ہیں انہ دے اتھے بقیدہ طور ڈسکشن ہون دی ہے کوئی ہوتھے تسی سموسے یا دوسے کھانواسے تے بندے چی قابلیت ہونی چاہیے دی ہے ایڈوکیشن ہونی چاہیے دی ہے تسی جیسے قسم دے نمائن دے چونے نہیں انہوں نے تے کدھی پنجاب دے پانچ سال دے میمبریں اتھے سوال کتے نہیں کیتے کسے ڈسکشن چیزا نہیں لیا پارلیمنٹ چاہیے یہ حصہ کی لینگے سو اے بھی ایک بہت امپورٹن گال میں تو اڈے مدنظر لے کے آنا چاہتا ہے آج ایڈا ساڑھا سیشن ہون بارش دا ساڑھا سیشن ہویا جی اے سیشن دے ویچھو پورے پیج دیں ایڈز یہ جی عام آدمی پارٹی ہے کر دی رہی ہے کہ اسیں تقریباً چھبی ہزار چار سو چرانوے پوشٹ پنجاب دے میں چپار دیتی ہیں آج جواب ہے میرے کور افیشل گیڈا سوڑا مارچ نو امن اروڑا دی ایمپلائمنٹ جنریشن سکل ڈیویلمنٹ اینڈ ٹریننگ منسٹر پنجاب نے سا سگجندر سنگر انڈاوا دیکھ کوششن نو دیتا ہے کہ تسی کرپا کر کے دسو کنیا پوشٹا نے کنیا تو سی آجے تک پار چکی ہو کنیا جے خالی پہیاں نے وہ دے میں چھے لکھا گیا this department has published a combined advertisement of چھبی ہزار چار سو چرانوے vacancies pertaining to 25 departments of the government of پنجاب on پانج پانج بائی سمجھو پانج مئی پچھلے سال پچی پنجاب دے وق وق میں دے میں چھبی ہزار چار سو چرنجا پوشٹا کر دی ہیں out of these چھبی ہزار چار سو چرانوے ٹیسٹ امتیان جیڑے ہینے وہ conduct کیتے گئے نے تیرہ ہزار نو سو کیسی واسے result declare کیتا گیا چھرنجا سو کجوہ سے department وائز تو انو چھتیاں دے رہے تھے ٹوٹل جوائننگ جنہا دی جوائننگ ہوئی ہے وہ پانتالی سو اٹھاسی ہے سو ایڈورٹائیزمنٹ چھبی ہزار کو ہی دی ہے آہ ریٹن جواب ہے منشتر دا پانتالی سو چھتالی بندے ہی ہے جے تک جوائن ہوئے جنہے بندے ہی نا کفر دول ساتے ہی نا چکر بول ساتے انہے پل پیج ایڈورٹائیزمنٹ سے اندوستان دی ہر اقبار چکڑ ساتے دس اس کانٹری ٹو دی کلیمز آ پکوان سنگھ مان آم اے تاڑکو میرے کو ریکارڈ ہے جیڑا چاہے گا میرا پر آئے اس تو بات لیا ساتا ہے بدان سبا دا سانو دیتا ہویا آج جیڑا مہینہ ڈیڑھ پہلے آجے بدان سبا دا سیشل مکہ ہے یہ دن آلال میں ہون تو آڈے سامنے ایک بڑا انٹریسٹنگ سبجیکٹ لے کے آنا چاہنا وہ ہے ریڈرویشن دا ایشیو پچھلی سرکار جدھو کانگرس دی سرکار سی ایک ایکٹ لے کے آن دا گیا سی ان دی لاسٹ گرمنٹ ان ایکٹ واز انٹریڈوچڈ فور دی اپوائنٹمنٹ ان ای جیز آفیس اس تو پہلے ایڈوکیٹ جنرل دے دفتر دے مچ جنرلی کنٹریکٹ چل پوستہ نکل دیئے کو پانچ سرکار ہوں دی سی کنٹریکٹ تے بندیار ہوں رکھیا جاندہ سی جیت سرکار اگلی بار آ جاندی سی دے پھیر بدائیا جہاں سا دے پرمنٹ پوست ایم لیس وہ پھر ایک ایڈوکیٹ نے پنجاب انہرانہ ہائی کورٹ نے ایسی کمیشن دے کورڈ ایک آل مانگ کی تھی انہیں کیا ایکٹ بان چکے ہیں انہیں جے ایکٹ دے ذریعے اے جی دے دفتر نے وکیل سرکاری وکیل لوانے نے بقیدہ طور سی اینڈ بی سی کٹیگریز نو بھی ریزرویشن ملنی چاہی دی جسا باقی جاب سو ملنی سو چودہ آٹھ دوزار اکینو جدو کیپٹن نمریندر سنگھ دی کانگرس دی سرکار سی ای لیٹر فرم نیشنل ایسی کمیشن رگارڈنگ دی ریزرویشن وز ریسییوڈ بائی دی پنجاب گفر این ایکشیو بان اے نیشنل کمیشن آف شیڈیوڈ کاس نے چٹھی کرنی سی کہ بقیدہ طور جڑیاں اے پوست کہ اے جڑیاں پوستا ہے نہیں اے بقیدہ طور تسی ریزرویشن دے مطابق دو سو ساتھ بارہ دوزار اکینو اے دے ہوتے فائل تے رگارڈنگ دے ریزرویشن ٹو دی ایسیز اور بی سیز وز اپرووڈ بائی دی پنجاب سی ایم چرنجی سنگھ چندی جلو سی ایم سی وہ نے اے شروع اپروول دے دیتی کہ ٹھیک ہے اے دے بیچے تانو ریزرویشن ملے گی آو دے بچے لکھیا چی مستردہ سائن اے دے بیوہ دے باب it is proposed to write to the Advocate General Punjab that the government has decided that at the time of engagement of law officers in the office of the Advocate General Punjab the Punjab schedule and backward classes reserve and service act those are چھے reservation should be implemented for schedule cast and backward classes the file is submitted for consideration and approval so آہ سائن چننجی سنگھ چنی دے ہوئے so چنی ہونہ نے سائن کر کے وہ نو منظوری دے دے پھر نو بارہ نو order was issued by the چنی گورنمنٹ to Advocate General's office to implement the reservation کے order issue کر دیتے گئے کہ تسی یہ reservation دے دیوے پھر آٹھ ایک بائی نو جیڈی پنجاب دا election code in operation آگیا تے چھوی ایک نو چھوی جینوری والے دن for the information and kind consideration a letter was written by the پنجاب گورنمنٹ to National SE Commission regarding the order of implementing reservation of EG's office اے چار نمبر تے انکشر تے گورنمنٹ for information اے سمجھو بقیدہ طور منظوری دے دیتے گئی چویئے سولہ تیننو نو جدو انہ دی نمی گورنمنٹ بانتی آپ دی تیر وی تریق نو 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 ایڈوکیٹ جنرل مان ساب دا چار دے لیں گا سولہ چینو سولہ چار نو سولے اوستو تقریباً کوئی وی دن بعد ایک پھیر چٹھی اگین ریزرویشن ان اے جیز آفیس کیم انٹو لائٹ وین آپ گورنمنٹ لیڈ بائی گونتمان آسٹ فور لیگل اپینین ریگارڈن ریزرویشن ان اے جیز آفیس جیٹی یہ کہ چیز میٹر آلڈی ختم ہو چکی ہو چکی ہو بقیدہ طور نیشنل کمیشن فور شیڈیور کاسٹ اطلاع دیتی جا چکی ہے اے جی آفیس نے منظور کر لی اسی اے جی آرڈرز ہو گئے انہو پھیر کیا گیا کہ انہو ایک بار پھیر کھولو تینہو ریزٹڈی کرو وہ دے ویچے پھیر انہ نے دس آف آ پھر انہ نے چٹھی لکھی انہ دے دفتر چے جی دے ویچے انہ کیا پیرماؤنٹ کنسیدرشن شوڈ بی گیون تو ایفیسنسی آفیسنسی آفیسنسی وہ دا کہند ہو نیڈس تو پرفارم اٹھ بیفور دی ٹاپ کورڈ آفیس کورڈ آفیس دونو ورگا دے ویچے ایفیسنسی ہے انہ دے ویچے میریٹ ہے جی دی ایک چیز جی دی سارا نو میں سمجھنا مڑی گل ہے کہ اس کونسٹی ساڑے دیج دا نرمات آر ڈاکٹر پیم سار امید کر صاحب ہو تسی ایک کمیونیٹی نو ایک لکھ دو سیٹل کیتی نو کہ ایفیسنسی جی نو ایفیسنسی ضرور بے کی جی سو کوٹا جی آجے نہ دیتا جی انہ دی ایفیسنسی با جان کیتا دے اے مان صاحب دی چٹھی ہے او سنو پھر چوی چار نو سوڑا چار دی دی فائل وز پٹ بیفور سی ایم پگوانت مان بی چار نو آجے نمبر تے پگوانت مان جی اے چھے تے لکھے دن دے ایف اپرو ایٹ وڈ نو ٹ بی اپروپری تو گرانٹ بینیفٹ آف ریزرویشن اے پگوانت مان بقیدہ طور لکھے دن دے کہ اپروپری اٹ نہیں ہونا شیدیول کاسٹ اور بیکوڑ کلاسز نو ایجی آفیس دے وچہ ریزرویشن دے اے میں او سب مخمنط لی دی اینا دے آپا دی گال کرنا چاہنا دیڑا کہیں سانی سرکار آئے گی اسی دلت برگدہ ایک ڈپٹی جی مسٹر بڑھا گے میں دے مائنڈسیٹ دی گال کرنا چاہنا اے دے مائنڈسیٹ کیے تو اٹھے سامل ہے ایک جی آلریڈی ایشو ریزولڈ ایشو سی انہوں ری اوپن کیتا گیا زخمہ دے نمک شرکن دی کوشش کیتی بخیادہ طور گل کہ اے ایشو در ایفیشنسی نہ چلنا چاہیی دا یہ کسی نے نہیں کہا انہیں ایفیشنسی نہ چلنا چاہیی بر تو اسی ٹانگ نا دلے مان رہے ہو کہ ایس اینا دو کیٹیگریز دے ایفیشنسی تے میریٹ بسنگ یہ بہت سنگین میرے کو کاغذ نے چنگیت نا نوکا نو ستڑی کرن دی لوڑ اینا دا مائنسی کی آپ تا اینا دی ٹاپ لیڈر شیپ جڑی ہے کیجری وار تو لے پک وان تا تک اینا دا مائنسی کی جنرل کٹیگری نو بلاؤ کر میں ایس گل کارم دس issue has not been raised by anybody belonging to either the scheduled class or the backward classes as an indian as a punjabi i'm raising this issue کہ تسی efficiency دا تا merit دا issue یہ دو کھ پیٹنگ دی whole of the communities with one brush یہ سارا نو unfortunate گل ہے آئے دا یہ دی چٹھی ہے آئے نا دی سمجھو تانو میں دسی ہے کہ آئے لدہ تو اور طریق ہے پھر روستو بعد بگوانت بانجی ایک سو ستر پوشٹہ کر دے نینا دا ایجی آفیس without reservation again اوہی وکیل جن اگین matter was raised before the national s.c. commission پنجاب گورنمنٹ filled پھر پنجاب گورنمنٹ جدو اوہی وکیل جاندہ national commission کو کہ جی جدو ایک غالب فیصلہ ہو چکی ہے انہ نے ایک سو اٹھتر پوشٹہ کر دیتی گیا ریزرویشن کسے نو دیتی نہیں پنجاب گورنمنٹ پھر ریٹی پیٹیشن 13643 آف دوز آر بھائی ٹو سٹینگ دی ہیرنگ ہو نا کیا جی نیشنل کمیشن کوئی سندہ دکار نہیں انہوں سٹاپ کیتا جائے انہوں سٹال کیتا جائے آفٹر پبلک پریشن آف گورنمنٹ ڈیسائیڈ ڈو گیو ریزرویشن آف پیر جدو وی آٹھ نو وی اگست دوزار بھائی نو روڑا راپا پی انہ دی ملے پبلک پریشن پی کی تی گورنمنٹ ایشو ڈیسائیڈ آف ایڈی پوشت آف ایسی آلی اچھونجا پوشت آن ریزرویشن بی سی کینجر آف نو گیو 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 آف سی ایس بر دوزار چھے ایک تیل دس لکونہ اٹین تی لف ای بی سی وارا چھاڑ دیتا کہ جدو اسی ایسی نو ان ان دو گی ریزرویشن پوشت آ پردان گی تی کوئی نہ کوئی بی سی کی گیو کچھری جائے گا کہ جدو اسی ایسی ابلیغ بی سی کٹھے ہیں تی اسی جنو ریزرویشن دیتی بی سی چھاڑ دیتے جائے گا سارا 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 کام پھیر ہو کجائے گا تو اجے تسی بی کوئی اتھے دا اتھے پی لکونہ وز لیفت تیل ڈی ڈی اپوائنٹ میند آج دی دن تک کوئی اپوائنٹ سی ایسی ایسی دی نہیں کی تی گی نیو ایڈو ایڈوٹائزمنٹ وز isued for engagement of advocates in the ایڈی in the جنرل category چھے ایک نو تی نو جنو آب گورنمنٹ has issued appointment letters سی reservation appointment still pending بی سی still pending ویا دی آج دے بیچہ نوی پوشتہ جنرل category دیا رکھ لیا آب میری ایک بار دون پر جنرس گال شو جی نوی جی پوشتہ کھڑی ہیں وہ دے بیچہ توٹل پوشتنگ دے بیچہ توٹل نیم آف ایڈوکیٹس ڈیلی یہ دے بیچہ توٹل پوشتہ دے بیچہ تیرہ بندے جنرل سارے دے سارے دلی دے پوشتہ پنجاب دی ہیں وکالت پنجاب دے وکیلہ نے کرنی ہے نمبر دو رکھے کمار کارتی کے ایوی بارا کھمبا روڑ دلی دے ڈیپٹی ایڈوکیٹ جنرل رکھے نے ایک منپریت کور ہو نیو دلی دی سورم لوترا ہو نیو دلی بھویک جائن ہو نیو دلی جی 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 گلا ہو نیو دلی را راہل شرمہ دلی دلی سورم بھویک نیو جی 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 نیو نیو گو دلی چی چی ی چندی چندگر چندگر لگ پدر مغ بھویک چندگر بھویک منپری شکری خود بھویک بھویک راہل بائیلیشن ہو رہی سی کہ کانگرس نے اس بائیلیشن دے خلاف اپنی زبان اٹھائی سی میرا جلندر ایسے ہی تاڑے پریس کلاپ دے بیچے ساڑے کینیڈیڈ صاحب جیڑے چورا کے لے گے نے آپ والے وہ بھی بیٹھے سی کے تکہ ہویا آہ سارے ڈاکومنٹ میں تا نو دے نو تیارا پرسو بوٹنا نے فیصلہ کرنے تو پہلے اینا دا مائنسیٹ ضرور سٹیلی کر لو آپ دا مائنسیٹ کی اینا دی سوچ کی دلت پائی چارے بارے پچھنیاں شرینیاں بارے سرکاری ملازمہ بارے ریٹائیڈ ملازمہ بارے بزنیس کمیونٹی بارے وپاریاں بارے دکاندارہ بارے امید گیا سارے شو مارکٹ مہنگ گیا الیکٹرونک مارکٹ مہنگ گیا کیمسٹان دی مارکٹ چمہنگ گیا ایک ڈر تے خوف ہے جی ایس ٹی دی ریجیم دا ای ٹی اوز نو بقیادہ طور دے دیتا گیا کہ ایک مہینے میں چکرون روپی یہ دی کلیکشن تو سی کر کے داؤ کسے دکاندار دی سیل ہوئے پامی نہ ہوئے اس قسم دے حالات پنجاب دیوے چینہ نے پیدا کر دیتے ہیں یہ کوئی میرا کہنہ ہے کہ جیڑا اور لڑکا سی جیڑا ایک ٹائم تے مائنر سی جیڑا اسی کمیشن کو تھے دلی گیا ہے اچھے سیٹ ادی کو لوڈ رہے گی ہے کی ہون کی ہون پچھنا ہے تاں دے ہو رو دے بارے تھی جدوں لڑکے نے بیان دیتے تھے ایسی کمیشن میں کہ میرے نال جس قسم دے نال منسٹر دا ویوار سی ایک پبلک ہیز ہولڈنگ ساچ ایمپورٹن پوزیشن ایک کیبنیٹ تاں منسٹر ہوئے مینو تو اس کیبنیٹ منسٹر دے تو تو بکھ منتری تھے آپ شرم آن دیئے کہیں دے ہوئے کہ ایس قسم دے گناہ والے منتری نومی جے ہو دے چھے گناہ کوئی نہ ہوں دا جلندر ویسٹ ہے جو دی ڈیوٹی سی ایتھو جلندر ویسٹ چھے ہو دے دا پکا اڑا کیوں گیا منتری سی جلندر ویسٹ چھے ہو دی ڈیوٹی لگی سی جاؤ جا کے پتا کرو کوئی اپنا میر پتا کر لے پہنٹ پتا کر لے کہ جی is he on duty this man who was a cabinet minister was on duty he's ran away from there he can't face the public لوکانو ایک دی آنکھ چاکھ نہیں پاسا دے نہیں شیٹ کی شیٹ تے شیٹ دا کے بدل بھی انداز شیٹ ہو نا کہ چپو کے بیٹھے رہو what does a شیٹ mean شیٹ means in Punjab پچھلے تیاں سادہ چاڑیاں دی کوئی شیٹ کار لوگ کسے بنے لگی جی شیٹ دا تا مطلب ہے ٹائم الیکشن کر لے دی یہ دا حالوں ہی ہونا جو سراری وڑا ہونا ہے یہ نہیں ہنڈیڈ پرسن نہیں یہ کر دا تے پہ جیڑے جلندر دے لوک نہیں وہ اپنا فیصلہ دیں اپنا فتمہ دیں یہ کوئی ہونا رہ گیا کہ جیس آدمی دے نال گناہ ہوئے وہ آپ ایسی کمیشن کو ڈلی جا کے دس کے آئے ہیں گورنر صاحب نے کھو دو ویڈیو جڑی ہے جس آج نوٹ بینڈ ویڈیو کیوں نہیں کلی کی پہ کونس پبلک کنزمشن باہت سے اچھی نہیں بچیا باہت سے چنگی نہیں ایک منسٹر جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑا ایک مارک درشن دیندہ ساڑے نوجوان پیڑی جیو دے یہ ویڈیو اے غری جائے تو ہے جناچ لوک تو کمپلیٹلی شرمساہ ہو جانے دنیا میں تے داد داؤں کا ایک پڑہ لکھیا مل پی shot اور گورنر صاحب نے ڈیریکٹلی کل کہہ دیتی ہے کہ جو جو انہا نو فرسینک لباریٹری چو ڈی جی پی چندگر نے ریپورٹ دیتی ہے کہ it is not doctor یہ جنویل ہے بالکل ڈی جی پی ساں جی بردی ہوگی جی تو حضرت جی ڈی جی پی چندگر دیگا لگا I am not speaking about this ڈی جی پی I am talking about ڈی جی پی of چندگر چندگر نال میں اپنی پارٹی ونو آتے اپنے ونو times now die جڑی ساڑی نوجوان بچین جو اینہ نہیں تھے کیتا ہے پنجاب دیر تحضیب دے کلا تم پتالی کروڑ دا کار بنا رہے ہیں شیش محل بنا رہے ہیں جنلیسٹ ہے آہ تسی ساری جنلیسٹ بیٹھے ہو سادہ کو تسی سوال کر دیو سادہ ایک طور طریقہ دی یہی کا میں نے الکہ لامبانہ کیتا ہے یہی کا میں نے ڈاکٹر کمار وشواشنہ کیتا ہے پہلے یہی کا میں نے بی جی پی دے اور سردار جی ساڑوں لے اندر جڑھاتا ہے رہا تو واپس لے گے سے یہی کا میں نے یہ ساڑی نوجوان بچینہ کیتا ہے پنجاب تھی تحضیب ہے بچینہ نو پروٹیکٹ کرنا پنجاب والے تھے لیٹ رات اینڈر شاہب دالی دیا تھا جو ساڑیاں نوجوان بچینہ چھڑا کے فیرنس نو دے رہے ہیں دوسری ایک نوجوان بچینہ ایک جنلیسٹ نو چکے یہ اپنی طاقت مکان دے پھرتے ہیں میں در سراؤنگلی کنڈم کرنا پکوانت ماننوں میں سراؤنگلی کنڈم کرنا آرود کے جری والے آج جڑی رو آرنزیب دیا دے چاہ گئی یہ دھونا دے بی ساہمہ صاحب جس نے جس نے جمانت تھی بھی مانت تھی بھی مانت تھی بھی مانت تشکی بیقو جنہ نے جمانت تہم ہوئی کہیں جنا یہ ہو جا کامت کو تشکی آرنزیب کو ہی ایکسپیکٹ کر سکتے آج جدی نمی سرکار ہوئے نمہ یوگ ہوئے 21st سنچری ہوئے آج ہی وریڈم اور پریس دی گالے کریے کس قسم دی گالے آرونزیب کیجری بار روز کر دے کی ایس نو راگب چٹے نے مہاتمہ گنتی جیتا بارڈن دے مہاتمہ گنتی تلہ کی تھی یہ ساتھ مینا یہ درکانیون نوز جیدے نے لیکی آن دی دکوشش کر رہے یہ جنرل گوبلز بند دکوشش کر رہے اور میں ساری توڑی فرٹرنیٹی جیدی ہے جنرلیسٹی فرٹرنیٹی انہوں تانو بندی کروں گا میں نو پتہ توڑیاں مجبور ہیں تسی سارے زیادہ نہ ہو تانو کوئی در خوف کے سدہ نہیں بات کیونکہ تسی نوکریہ کر دے توڑیاں اسٹیبلشمنٹس جیدی ہیں انہوں 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 لوکاں نے جیسے ٹانگ دے نال اپنے ہاتھ چلے آ اسی بھی سمجھنا ہے تسی بھی سمجھ دے بٹسی توڑی بھی میں بینتی کروں گا جتھے جتھے میرے جنرلیسٹ پر آ بیٹھے سڑیاں پہنا بیٹھیاں سڑیاں دیاں بیٹھیاں نے انہوں میں گزارش کروں گا تگڑے ہو کے آہو جی سرکار دے خلاف وہ ڈٹھ کے کھڑے ہو آپ پانوں پنجابیانوں ایک دوجہ دا ساتھ دینا چاہے گا آج اڑی یہ روح ہے نہ دے وچوں جیڑا جیڑا جس قسم دائنہ نے ایک میسج دینا شروع کرتا ہے بیکھو میں آئے تھے یہ بھی ذکر کرنا جا میں افسر سے باننوں بیکھو کلیر کٹ پولیس تھے افیشنز جنو اگلے دو دن جو آپ والے کر رہے ہیں اے جیڑا پیسے دا دارو دا گنڈا گردی دا آندے دو دنہ سمال آلڑی شروع انہوں نے کر دیتا ہے میں تو انہوں بھی بینتی کروں اسی الیکشن کمیشن نا آج ہی رپورٹوں ننو کر لی انہوں نے کیا کے پانچے چھے وجہ تک انہوں نے جنہیں منسٹر نے انہوں نے مکمنٹری پجاب دا انہوں نے سارے امیلے جیڑے بار ہو آکے انہوں نے کارڈرز بیٹے نے امیجیٹلی جلندر پارلمینت ہلکے دوبار کٹے جا we have already written i have spoken to the election commissioner he has already said yes i will be issuing orders clear cut instructions would be given to پکوانتبان to all his captain ministers to all these sitting امیلے please leave جلندر امیجیٹی یہ تو اڈیسی گنڈا گردی نہیں چلندے میں ہونا سارے پلیس آفیسرز نو ساری گرومنٹ مشینری نو پنچیتی رائیدے دپارٹمنٹ نو جننے میں اے ٹائم ساڑے سر پنچہ نو پنچہ نو ڈرانتے تم کان لگے نو جنہیں میسپل کاؤنسلرز نو تم کان لگے نو جنہیں جنہیں دو دن نال ہو کے ڈیموکریسی دے قتل دے ویچے شریک ہوندہ جیڑا فیصلہ کر رہے ہیں میں انہیں نو پری بہن کروں گا یوار گرومنٹ سرونٹس کو گھوڑ سیک توڑا کامنی اے ہو جے کامن چھو بیچے پہندہ کرپا کر کے ڈونٹ پاٹس پہ تاکتہ آنڈیاں رہی دیا تاکتہ آنڈیاں رہی دیا میں تنہوں یقین دوانا چاہنا اے سے اتحاسک کانگرس دی جیت جڑی ہے تے آپ دی ایمیننٹ ڈیویڈ تو پاگوانت مان is on his way out اگلے مینے تک پاگوانت مان دا بکرہ دا لو جائے گی تے بھی تنہوں میں دسنا چاہنا there is a big rift between پاگوانت and آپ leadership اروند کے جیو اروند is trying کہ جدنے بکرہ لال ہوئے میں تھلو پیل کراماں دا روکاں کو کہ اروند جی توڑے تو بڑھا ساڑھا کاملی چالتا اجے بڑا بڑا ڈرامائتے ہونا بٹ میں پرسدے پرامانو ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا پہنا پڑیاں نو کروں گا اے ٹائمز نہ ہوگا تاں نیرا سٹارٹ ہی ہویا اے اورنگ زیب دی رو دی اجے شروعات ہوئی بٹ جی آپا سارے کٹھے ہوکے اے نا دیا بہلی اے خلاف ہو ایز وان مین سٹینڈ کریں گے ایز پنجابی سٹینڈ کریں گے جی سادکوں کو سہور ہو تو بھی تسی شریعام کرو بٹ جی آج دیموکریسی نو بچانوا سنی جی تسی سادہ سادہ ہوگے جتے نا شراب بندنی جتے پیسے بندنی دے نا دا پروگرام جتے گنڈا گردی کرن دا پروگرام کرپا کر کے تسی سادہ ہو اسی دیموکریسی نو بچانا تھے پنجاب نو بچانا ہے پیرامونٹ ایمپورٹنس دے تا میں اکھیر دے وے جلندر دے واسیاں اپنیاں پینا نو ویرہ نو بیندی کروں گا ہر ورگریں اے نا نو چودہ مینیاں چھ پچان لیا ہے اے ہو نہیں جو تسی سمجھ کے بوٹا پائیا ہے ایک بہت بڑی آندی نہ لائے سی تے آندی نہ ہی ہونے چلے تا میں آپ پڑا آج میریاں پیش گوئیاں پرماتما دی میرنا ساچ رہیاں میری اگلی پیش کوئی بھی یہ ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت آلی میرے پر اے نا دا کوئی کارڈر نی کوئی ورگے نال نی ہوا دے بولے نال آئیسن ہوا دے بولے نال ہی ہونے چلے لینے بہت بہت شکریہ بہت بہت آلی میرے پر ابن بھر ساتھ جیلے لائے اسی ہنڈیڈ پرسن تو آ دے نال شرہ آپ اپن لیوکر جب تھے ابھی کسے میرے ویر پرادا پرائیوٹ چینل ٹویٹر نو بلوک کر دے نے چینلز نو بلوک کر دے منو پتہ ہے انہاں نے جو جو کی میں نا نہیں لےنا چاہیتا پھر لوگ کہیں دے جی ہو دا نا لیتا زہرانے نہیں لیا سو اسی سارے نال میں سارے پرامانوں پہنانوں ایک بار پھر اپیل کروں گا ڈاٹے جو ڈاٹے جو اسی توڑے نہ ڈاٹ کے توڑے ہر قدم نہ قدم رلا کے چلیں گے میں تلوی یقین دوانا چاہتا ہوں